اللہ اللہ لیاو لیاو اور وہاں سے برکی آگا ہے ایڈزیکٹ وہی چینٹی اس کا مطلب یہ ہے جو صلاحیت نبی میں ہیں وہی اس کے وسیع میں ہیں بچار پانچ ایڈیا نہیں پکڑ کر آئے یہ ان میں سے پہچا لیے کھونچی ہے وہی لے کر آئے دے دیا سلیمان نے ہاتھ پہ رکھا جو ہاتھ پہ رکھا اور کہا تمہیں پتا ہے کہ ہم تو ہواوں سے گزار رہے تھے تم زمین پہ تھی تم نے کیسے کہا کہ سلیمان اس کا رشکٹر میں کچھل دے گا آشوان والے زمین والے وہ کیسے کچھلیں گے جب تک زمین پہ نہ آئیں کیوں کہا اور تمہیں پتا ہے ہم نبی ہیں نبی کسی پر ظلم نہیں کیا کہا اے نبی اللہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ ساری چینٹیاں عبادت کر رہی تھیں عبادت کا وقت تھا تو اگر آپ کے رشکٹر کو دیکھنے رکھ جاتی ہیں تو ان کی عبادت نکل جاتی ہے یہ جملہ ذہنوں میں رہے جملہ ذہنوں میں رہے کہ اگر آپ کی خوج کی شان و شوقت دیکھنے لگ جاتی ہیں تو عبادت بھول جاتی ہیں تو عبادت ان کی مش ہو جاتی ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ کسی کی بھی عبادت مش ہو اس لیے ہم نے کہا کہ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ سلمان اس کا لشکر تمہیں کچھل دے گا تو درکے خوص کے مالے ہی اپنے گھروں میں چلے گئیں اور پھر عبادت کا وقت آگئے عبادت کرلیں عبادت ہو گئیں قضاء نہیں ہوئی ان کی عبادت میرے کہنے کی وجہ سے سلیمان نے اس کے قول کو سنکر تبسم کیا مسکرائے کے ہنسے مسکرائے بھی ہنسے اور پھر سلمان نے پوچھا حضرت سلمان نے کہ یہ بتاؤ کہ جوٹی ان کی ہتھیلی بہات پہ ہے کہا کہ ہے جوٹی یہ بتاؤ کہ میں افضل ہوں یا تم ہوں خدا کی قسم یہ کلامِ الٰہی ہے بھائی کتنی عدیب بات ہے ایک نبی جو عرش و فرنس پر جس کی حکومت وہ ایک معمولی سے ہشترات الارش سے پوچھ رہا ہے کہ میں افضل ہوں یا تم اچھا سوچیے اگر چہنٹی کہہ دیتے ہیں کہ آپ مجھ سے افضل ہیں تو تاریخ کیا لکھتی کہ سلیمان وہ تھے جو چہنٹی سے افضل تھے کار نبوت کی بات ہو سلیمان نبی اگر وہ کہتے تھے کہ آر مجھ سے افضل ہیں تو افضل تو تھے لیکن تاریخ یہ لکھتی کہ سلیمان نبی وہ تھے جو چہنٹی سے افضل تھے تو آپ نے پوچھا یہ بتاؤ کہ افضل میں ہوں یا تم تو چوٹی نے دائیں بائیں دیکھا چولتب دیکھا اور دیکھ کے کہا یا نبی اللہ اس وقت تو میں آپ سے افضل ہوں بس آخری آخری فکر ہیں میرے اس وقت تو میں آپ سے افضل ہوں تو آپ نے کچھ سے کہا کیوں 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 کہا یا نبی اللہ یا نبی اللہ پوری کائنات میں یعنی اس وقت آپ بھی آپ کے پاؤں جو ہیں ہوا پر ہیں ہوا نے آپ کو اٹھایا ہوا ہے اس وقت پوری کائنات میں جو پروردگار کی کائنات ہے اس میں اس وقت میں سب سے افضل ہوں پوچھا دلیل کیا ہے دلیل کیا ہے کا دلیل یہ ہے کہ مجھ کو نبی نے اپنے ایک ہاتھ پر اٹھایا ہوا ہے تو نبی جس کیے کو جس چوٹی کو ایک ہاتھ پر اٹھا دے وہ پوری کائنات میں سب سے افضل ہوتا ہے اور دیکھ آخری ناکدارِ رسائل جو سلیمان کا بھی بولا سلیمان کا بھی آقا وہ جس کو اپنے دویاں دو ایک ہاتھ پر ایک ہاتھ پر چھوٹی ہے کہہ لیے میں پوری کائنات سے افضل ہوں اس لیے کہ نبی نے مجھے ایک ہاتھ سے اٹھایا ہوا ہے اور جس کو اللہ کا محبوب رسول سلیمان کا بھی آقا سلیمان کا بھی موقع مولا وہ دونوں ہاتھوں سے بلند کر لے اور خالی بلندے نہیں کیا اچھا یہ کرنا ضروری تھا سرکار کو بلند نبوت پہ ہی بات ہو رہی ہے تو ایک چھوٹی سی آیت کی تلاوت کا میں شرف آثر کروں گا اور سماعت کا بھداد آثر کیجئے اور بس اس کا ترجمہ اس کے بعد آپ سے اجازت لیں گے سورہ تیسرہ سورہ ہے کلام پاک کا اور اس کا آیت کا نشانہ ایٹ زیرو اسی کیا دیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِسَاقَ النَّبِيِّنَا لَمَا آتَيْتِكُمْ مِنْ کِتَابٍ وَحِکْمَتٍ سُمَّا جَاكُمْ رَسُولُمْ مُسْتِقُلْ لِمَا مَعَاكُمْ لِتُومِنُنَّا بِ وَلَا تُنْسَلُنَّا قَالَ آَا اَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَا ذَالِكُمْ اسی قَالُوا اَقْرَنَا قَالَا فَشَدُوا وَانَا مَاكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّ بَعْدَا ذَالِكَ فَأُولَائِكَ خُمُ الفَاسِقُونَ یہ سورہ علی مران کیا ہے حوالہ اس لی دیا ہے کہ گھر جا کے حوالہ ریفر دیکھ لیں توجہ دیکھ لیں اللہ نے جب اہد لیا اللہ نے جب اہد لیا تمام انبیاء سے وَإِذَا خَذَلَّهُ مِنِشَاقَ نَبِيِّينَا تمام نام انبیاء سے اگریمنٹ کیا حلف لیا کیا کہ جب ہم تمہیں نبوت دے دیں کتاب دے دیں حکمت دے دیں اور ہمارا وہ رسول آئے تو تمہیں تصدیق کرتا ہو تو تم اس پر ایمان لانا اس کی مدد بھی کرنا اس وقت گفتو کر رہا ہے اور وہ بھی بہت جلدی سے تیزی کے ساتھ ایمان لانا اور یہ دیکھو تم نے یہ قرار کرتے ہو یہ بوجھ اٹھاتے ہو سب نے کہا ہاں اقرار کرتے ہیں تو اللہ نے کہا کہ بس تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی گواہ ہوں تمہارے اقرار کا فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَاُلْوَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور سنو گروہِ انبیاء سنو انبیاء اگر کسی نے بھی پُشت دکھائی وعدہ خلافی کی تو کیسی نبوت نام کٹ کے فاسقوں میں لکھ دوں گا آیت کے جلال جلال دیکھئے آپ آیت کے ٹیور دیکھئے خدرت کے کہ اگر تم محمد پر ایمان نلائے تو کیسی نبوت آل آدمی میں نہیں رکھوں گا فاسق بنا دوں گا نبی جالے فاسق ہو جائے گا کیوں؟ اگر محمد پر ایمان نہ لائے تو 1,23,999 نبیوں کی نبوت ٹھکی ہوئی ہے رکی ہوئی ہے محمد پر ایمان لانے میں محمد پر ایمان لانے میں یعنی آدم اگر تم محمد پر ایمان نہیں لائے تمہاری نبوت گئی اگر تم محمد پر ایمان نہ لائے تمہاری رسالت گئی ابراہیم اگر تم محمد پر ایمان نہ لائے رسالت گئی سازی ہو جاؤ گے موسا اگر تم محمد پر ایمان نہ لائے تو تمہاری رسالت گئی اگر تم نہ لائے تمہاری گئی یا یا اگر تم محمد پر ایمان نہ لائے تو تمہاری رسالت گئی موسا اگر تم محمد پر ایمان نہ لائے تو تمہاری رسالت گئی اور محمد سے کہہ رہا ہے اگر من کو جب ہوگا لائے تو تمہاری بھی گئی تو یہ منگنتو مولا ہالی عقیدے جذبات کی باتیں نہیں ہیں ایک لاکھ چوبیس ہلال انبیاء کی نبوت کی ہوئی ہے منگنتو مولا حالی مولا پھر یہ سارے انبیاء یہ سارے انبیاء ایمان لائے کس میں محمد پہ اور جو ایمان لے آئے وہ کیا ہوتا ہے نبی اور مومن کا رشتر بھر جو ایمان لے آئے اسے کہتے ہیں مومن جو ایمان لے آئے اسے کہتے ہیں مومن اور مومن اور نبی کا رشتر کیا ہے وہ سارے انبیاء ایمان لے آئے کس میں محمد پر تو محمد ہوئے نبی یہ سب ہوں ان کے مومن مومن و نبی کا اس تک کیا ہے سورہ احزاب 33 سورہ کناہ اور ساتھ بھی آئیت نبی تمام مومنین کا مولا ہوتا ہے سورہ احزاب بتا رہی ہے کہ نبی ہر مومن کا مولا ہوتا ہے تمام مومنین کا مولا ہوتا ہے سارے انبیاء ہیں محمد کے مومن محمد احن کے نبی آدم تمہارا مولا کریں محمد میرے مولا محمد میرے مولا عمرائیم تمہارا مولا کر محمد میرے مولا یا یا تمہارا مولا کر محمد میرے مولا عیسیٰ تمہارا مولا کر محمد میرے مولا اور محمد کے رہے جس جس کا مہم مولا اس اس کا شایدش نے کہا تھا کہ شخی وہی ہے جو شائل سے رد و قد نہ کرے شخی وہی ہے جو شائل سے رد و قد نہ کرے کرے سوال جو سائل تو اس کو رد نہ کرے اور میں اعتراض تیرا کس طرح کروں تسلیم علی علی ہی نہیں ہے اگر مدد نہ کرے علی نے تو اسلام کی ایسی مدد کی مولا سلامت رکھے ان لوگوں کو جو اپنے گھر بھار چھوڑ کر یہاں آئے صبح سے بیٹھے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ گھر سے باہر جاتے ہیں کسی بھی کام کے لئے دو تین گھنٹے اگر دیر ہو جائے لیٹ ہو جائے گھر نہ پہنچ سکے یہ سب کی طرف سے عز کر رہا ہوں ہر ایک کوئی تجربہ ہوا ہوگا کہ اس کے ذہن میں خیال آتے ہیں اور یہ انسانی فطرت ہے کہ مائنس یعنی گھنڈے بڑے خیالات پہلے آتے ہیں تو جب وہ اگر دو تین گھنٹے باہر رہ جائے گھر سے باہر ہو تو اس کے ذہن میں خیال آتے ہیں کہ ایسا نہ ہو یہ ہو گیا ہو ایسا نہ ہو گیا ہو یہ نہ ہو گیا ہو وہ نہ ہو گیا ہو یہ خیال آتے ہیں دو تین چار گھنٹے اگر گھر سے باہر رہتا ہے تو اس قسم کی خیالات ذہن میں آتے رہتے ہیں یہ نہ ہو گیا ہو یہ بھی ہونے والا تو اللہ کرے یہ نہ ہو گیا اللہ نہ کریں یہ نہ ہوگی ہو لیکن یہاں فرشی ادھا پہ آپ صبح سے بہتے ہیں خدا کی قسم علی اور حسین کے لئے کوئی اور خیرہ ہے کبھی نہیں آئے گا اس لیے کہ یہ مجلس حسین ہے یہاں ہور آتے ہیں خیریت آتی ہے آفیت آتی اور ایک قرضہ ہے مارا آل محمد اہل بیت نبوت سے وہ کسی بیوی نے پوچھا تھا کہ بابا میرے لال پہ روئے گا کون میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ کسی بیوی کا بات آہ ہے ہمارا دعوی نہیں ہے کسی بیوی کا بات آہ جب مومنی جمع ہوتے ہیں تو ایک بیوی شام کی ایک قبر سے اٹھتی ہے ایک زندان میں جاتی ہے اور دیرے زندان میں چھوٹی جی قبر تھے ایک بچی کو لیتی اور یہ دونوں جنت البکھیے میں ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس آتی اور وہ بیوی آواز دیتی ہے اممہ اممہ چلو حسین کے حسد آرہ اممہ چلو حسین کے حسد آرہ وہ بیوی آتی ہے ہر مجلس بہتی ہے مومنین کے پاس مومنات کے پاس اور جب کوئی مومن دھو رہا ہوتا ہے جب ہر بھائی پہنی میں سدائیں بلد ہوتی ہے تو وہ چھوٹی سی بچی چھوٹی سی بچی پوچھتی ہے پوپی اممہ یہ کون لوگ ہیں کیوں رو رہے ہیں پوپی اممہ یہ کون لوگ ہیں کیوں رو رہے ہیں تو پوپی اممہ کہتی ہے بیتا یہ تیرے بابا کی حسد آرہے تیرے بابا کرو رہے ہیں تو بچی ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے پوپی اممہ انہوں نے اکبر کے سین میں برچی لگتے ہوئے نہیں دیکھا پوپی اممہ انہوں نے بھائیہ اس لئے کو تیر سے دماغ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا پوپی اممہ دگی میں پابا روتے ہوئے نہیں دیکھا پھوپی اممہ انہوں نے اچھا چاپ باش کے بھاجور قلب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا انہیں یہ اس طرح رو رہے ہیں اس طرح رو رہے ہیں بولہ انہیں سلامن رکھے تو ایک مرتبہ بچی کہتی ہے پھوپی اممہ اگر یہ سارے ازدار کربلا میں ہوتے ہیں کربلا میں ہوتے تو زینب پوچھتی ہے بیٹا کربلا میں ہوتے تو کیا آزگر بچیاں تجہادت سے کیا اکبر کے برسی نہیں لکھتی کیا ابباس کے معلوم خطر نہیں ہوتے تو بی بی کہتی ہے پھوپی اممہ یہ سب تو ہوتا یہ سب ہوتا لیکن ایک کام نہیں ہوتا کہ کیا نہیں ہوتا کہ پھوپی اممہ بابا کے بعد مجھے تمہار سے تمہار سے لکھتے ہیں اور جس کے اترے اممہ جس کے اترے اممہ جس کے اترے اممہ جس کے وہ چھوٹی آپ کو بتا ہے بڑے باغیرت لوگ ہیں پھوپی دگاہر آپ کی غیرت تو وہ باقی رکھے اور ازدارک کرے بڑے باغیرت لوگ ہیں غیرت منت قوم کے فردند ہیں نا ہم لوگ کبھی یہ ہوا ہے کہ کسی ماں کے سامنے اس کی چار پانچ انشاءاللہ بچی کو کوئی غیر آکے تماثے مارے شاید باپ برداشت کر لے شاید بھائی برداشت کر لے لیکن ماں برداشت نہیں کا چٹو اس کی جانیں کر دے گی اپنی جان لے لے گی اس کی جان لے لے گی میری چھوٹی تھی بچی کو تو نے ہاتھ کیسے لگائے اوہ دادالے سلام ہمارا امیل واپر کربلا سے شاکتا ہوں چھوٹی بچی تماثے کھاتی رہی میرا بھاروہ امام فرماتا ہے سلام میرا اس بچی پر جس کے رخصاروں کی رنگا کربلا سے شاکتا ہوں تماثے سے تقسیم ہوتی رہی تبدیل ہوتی رہی اوہ دادالہ بس آخری خطرات کر دوں مسجل ہوتی تھی نا میری چاہ سال کی بچی ایک دن بچی کی زنداد میں رونے کی صدا نہیں گئی نہیں آئی زینب نے سیدہ سجاد سے آکر کہا سجاد ابھی تک کیا بات ہے آج شکینہ رو نہیں گئی گلتگ روتے ہی وجاؤ گے بس ایک سکرانس بیٹا کیا بات ہے آج شکینہ رو نہیں گئی سجاد اوچھو کافی بھی امت دیکھتے ہیں کیا وجہ ہے خلق روتے جیدہ شکینہ رو دا اب سجاد اور زینب سکینہ کو دیکھنے لگے کیونکہ آوازیں نہیں آ رہی تھی رونے کو تو کیا دیکھا تھوڑی دیر میں ایک ہی جگہ روم کیا ہے اندر زندان میں کیا دیکھا کہ زندان کی جو سلاکھیں تھی ان کو پکڑے ہوئے سکینہ بیٹھی ہے بغیر روئے ہوئے رونے نہیں پیچھے سے زینب نے سکینہ کی کندے پہ ہاتھ آنکھا سکینہ نے مر کے دیکھا اور پھر زینب نے کہا سکینہ بیٹا کیا بات ہے تب یہ ٹھیک ہے نا آج تم رونے رہی آج تم رونے رہی تمہاری رونے کی آواز نہیں آ رہی تو سکینہ نے کہا پھوپی اممہ پھوپی اممہ اب ہماری مصیبتوں کے دن خاتم ہوئے ہیں اب ہماری مسئل کو بڑا پیار تسکینہ پھوپی اممہ چار سال کی بچی چوٹی بچی در کے گھروں میں بچی آیا مورد کو سلامت رکھے دیکھ رہا جائے اپنے بچی کہ پھوپی اممہ اب ہماری مصیبت کے دن ختم ہوئے ہیں پھوپی اممہ اب ہم آداد ہونے والے ہیں تو دیر میں پوچھا بیٹا کیسے کہہ رہی ہے بیٹا کیا بات ہو کہا پھوپی اممہ سوٹے ہوئے نہیں خواب میں نہیں ابھی تھوڑ دیر پہلے دادی اممہ اصدر کو کود میں نکرائی تھی اور کہہ رہے تو سکینہ جلدی آجا تیرا بائے اب تن پیانتا ہے اب تن پیانتا ہے بات ممہ لوگ ایڈے لوگ اب ہاندے ایڈے realised یڈے اور